اسلام علیکم دوستوں میں تنویر رانجا آپ دوستوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جی آج بسیکلی مارا ٹاپک ہوگا کرنٹ افیر اور کرنٹ افیر بھی بسیکلی جو ہے دوزار بائیس کے انڈ والا ہے جی جو دوزار بائیس کے مطلبے کے انڈ پورشن پر جار رہا ہے جی کیونکہ پہلے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں دوزار بائیس کے سٹارٹ والے پیریڈ پر تو ابھی انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کہ انٹرنیشنل کرنٹ افیر بھی اس پر ویڈیوز بنائیں گے پھر دوزار بائیس کی روٹین والی ویڈیوز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی کرنٹ افیر کی تو سب دوستوں کو بتانا ہے جی کہ جو ہمارا ون پیپر کا پکہدہ سیشن ہوتا ہے سٹڈی ریور کے پلیٹ فارم سے کلاسز ہوتی ہیں اور پکہدہ ایک ٹیم ہے جو اس سارے پراسز کو مطلب ہینڈل کرتی ہے تو آپ کو میں ایک نمبر دیے جا رہا ہوں آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مزید کیا کر سکتے ہیں جی کہ کیوری اپنی جو ہے کوئی بھی رائے ون پیپر کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لینڈیں نہیں ہو تو وہ لے سکتے ہیں 03067562356 اس پر رابطہ کر کے آپ اپنی کیوری جو ہے یعنی کہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی گائیڈ لینڈ چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں اچھا جی آپ یاد رکھئے گا کہ پہلے بات کریں گے شہین شاہ فریدی جو ہے اس کو آپ کو آنریری طور پر ڈی ایس پیو پوائنٹ کیا گیا تھا جی جولائی کے مہینے میں دوزار اکیس ٹھیک ہے نا جی آپ یاد رکھئے گا کہ شہین شاہ فریدی جو ہے 6 اپرل دوزار میں پیدا ہوا ہے جی بائیس سال اس کی عمر ہے اس کو نک نیم جو ہے نا دی ایگل کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے جی تو شہین شاہ فریدی آپ کو ہوتا ہے پاکستان کے بولر ہیں اور فاسٹ بولر ہیں جی تو ان کو ڈی ایس پی جو ہے رینک دیا گیا آنریری طور پر کیپی پولیس نے دیا سوبیہ خانم جو ہے یہ ایس ایچو لگی ہیں ویمن ایس ایچو ہیں یہ کہاں پہ جی بلوچستان میں سوبیہ خانم پھر آپ یاد رکھی گا پاکستان کے کرنٹ گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے آپ کو ہوتا ہے کہ یکم جولائے چے انیس سو اٹالیس سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی قائد عادو محمد علی جناب نے جی اور آپ یاد رکھی گا کہ جمیل احمد جو ہے وہ کرنٹ گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جی پھر پاکستانی کرکٹر ہیں اپنا لیڈیز لیڈیز میں میندے کرکٹر جو ہے بسمہ معروف ہے جی آپ کو تھا پاکستان نے یہ ان کو تمگائے پاکستان دیا ہے جی ٹھیک ہے نا جی تمگائے پاکستان یعنی کہ ایک عزاز جو ہے کہ ایک وارڈ دیا گیا جی تو ان کی سرسج کے لیے یہ ایک نا آل راؤنڈر مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹس مین اور مطلب ہے کہ یہ بولر بھی ہیں جی بسمہ معروف جو ہے اب یاد رکھے گا نائنٹی نائٹی ون میں لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور تیرہ دسمبر دوزار چھے کو انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اگینسٹ انڈیا ون ڈے میں نا جی تو بسمہ معروف جو ہے یہ پاکستانی ویمن کرکٹر ہیں جی پھر آپ یاد رکھے گا کہ کامن ویلتھ گیمز آپ کو ہوتا ہے دوزار بائیس میں برمنگم میں ہوئی ہیں جی دوزار بائیس اس میں پاکستان نے ٹوٹل ایٹ میڈلز جیتے ہیں جی جن میں دو گولڈ تھے تین سلور ہے اور تین برونز ہے جی یہ جو کامن ویلتھ ہے بسیکلی ہے کیا جی اب یاد رکھی گا کہ کامن ویلتھ ایک آرگنیزیشن بھی ہے جی جو نائنٹین تھرٹی ون میں بنی تھی جی اور آپ بتاؤنا چاہیے کہ فیفٹی سکس میمبر ہیں اس کے جو لاسٹ میمبر ابھی ریسنٹ بنایا ہے وہ ٹوگو ہے جی دوزار بائیس میں ٹوگو آپ کو تاہیے ٹوگو افریقہ کا ملک ہے جی تو وہ اس کا بھی ریسنٹ جو میمبر ہے وہ ٹوگو ہے جی اور جو پہلا میمبر بنا تھا وہ کینیڈا ہے جی آپ کو تاہیے نائنٹین تھرٹی ون کامن ویلتھ اور اس کا ہیڈکوارٹر لندن میں ہے پھر آپ کو تاہیے کامن ویلتھ گیمز ہیں جی تو پہلے جو کامن ویلتھ گیمز تھی نا ان کا نام رکھا گیا تھا نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین ففٹی تک جو گیمز ہو رہی تھی انہیں بولتے تھے بریٹش ایمپائر گیمز پھر اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی سیکس اور نائنٹین سیونٹی فور والی جو گیمز ہیں ان کا نام دیا گیا تھا بریٹش کامن ویلتھ گیمز لیکن سیونٹی فور کے بعد یہ نام آیا ہے کامن ویلتھ گیمز تو یہ اب یاد رکھے گا کہ یہ ایونٹ ہوتا ہے اس میں اتھلیٹکس بھی ہوتی ہیں گیمز جو ہے حقیب غیرہ باقی چیزیں جنرل چھوٹی گیمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں جیسے آپ بتا ہے اولمپکس کے ایونٹ ہوتے ہیں تو ایسے کامن ویلتھ گیمز بھی ہوتی ہیں تو کامن ویلتھ بسیقل ہی آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ آرگنائزیشن ہے ہیڈکوارٹر اس کا کام پہ ہے جی لندن میں تو اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ ایک نہ سنگر ہے سنم ماروی جو ہے نا جی فوک سنگر ہے بلانگ ٹو ہیدر آباد اب یاد رکھے گا کہ سترہ اپرل نائنٹین ایٹی سکس میں یہ پیدا ہوں گی تھی سندھ ہیدر آباد میں تو ان کے مطلب ایک پپولر سنگر ہیں سوفی سنگنگ کرتی ہیں فوک اور سوفی کاتی ہیں پھر آپ کو ہوتا ہے جو پہلا گولڈ میڈل اس دوزار بائیس کی کامن ویلتھ میں جیتا ہے پاکستان نے وہ گجران والا کے ویٹ لفٹر ہیں جی جنہوں نے چار سو پانچ کیجی وزن اٹھایا ہے جی ان کا نام ہے محمد نو دستگیر بٹا ہے جی یہ آپ یاد دکھئے گا کہ یہ کوئسچن آ سکتا ہے کامن ویلتھ میں پہلا گولڈ میڈل جیتنے والا پاکستانی جو ہے دوزار بائیس میں یہ گجران والا سنگ کا تعلق ہے جی اور یہ پیدا ہوئے تھے تین فروری نائنٹین نائنٹین ایٹ کو یعنی نائنٹین نائنٹین ایٹ میں پیدا ہوئے ہیں جی اور دوزار بائیس میں کیا جیتا ہے جی گولڈ جیتا ہے اور چار سو پانچ کے جی وزن اٹھایا جی ایک جگہ جی مہرگڑ مہرگڑ آپ ہوتا ہے بولان میں ہے بلوچستان میں ہے وہاں پہ ایک میوزیم بنایا گیا جی اور یہ انڈر سیولیزیشن کے ریلیونٹ ہے جی بسیکلی یہ جو اسٹوریکل پلیس ہے یہ بولان میں آتی ہے انڈر سیولیزیشن کہاں پہ ہے بلوچستان میں پھر اب یاد دکھئے کہ انجلینا جولی جو ہے یہ پاکستان آئی تھی دوزار بائیس میں یہ جو فلڈ آیا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں یہ انجلینا جولی جو ہے وہ پاکستان آئی تھی فلڈ کے جو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تو اب یاد رکھے گا کہ یہ نائنٹین سیونٹی فائی میں فور جون کو یہ لاؤس انجلس آکتا ہے کہ لاؤس انجلس جو ہے یہ ایک شہر ہے جہاں پہ ہالی وڈ کی موویز بنتی ہیں جی ٹھیک ہے نا جی اور کیلیفورنیا سٹیٹ ہے جی کیلیفورنیا کو کیا بولتے ہیں جی اس کو سیلیکان ویلی آف ڈی ورلڈ بولا جاتا ہے سب سے زیادہ پاپولیشن وائز جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں سٹیٹ ہے امریکہ کی وہ کیلیفورنی ہے جی اور ایریا وائز آپ کو ہوتا ہے آلاسکا ہے جی تو انجلینا جولی پاکستان آئی تھی یہ امریکن ایکٹرس ہے جی اور انہوں نے پاکستان کے فلڈ وکٹمز کی ہیلپ کیلئے جی آئی تھی پھر آپ یاد حقیقہ کہ ایک ٹین یئر اولڈ پاکستانی ہے جی یعنی دس سالہ پاکستانی موسا تنویر جو ہے اس کا آپ یاد حقیقہ کہ یوٹیوب کے اوپر اس نے ایک چینل بنایا اور اتنا تیزی سے وہ بڑا ہے کہ اس نے ڈائیمنڈ جو ہے بٹن وہ مطلب ہے کہ ڈائیمنڈ پلے بٹن جو ہے وہ ارن کیا ہے جی تو اب یاد حقیقہ کہ اس طرح یہ پاکستان کا یہ پہلا یوٹیوبر ہے اتنی چھوٹی عمر میں جس نے اتنا بڑا مطلب ہے کہ فالوینگ اور سسکرائبر کی جو لیمٹ ہے اس نے وہ بڑھایا جی تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ کرنٹ افیر کے حوالے سے انشاءاللہ کل کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی پرسنیلٹی پہ یا کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ حضر ہوں گے اور ساتھ ساتھ کرنٹ افیر کی یہ چلتی رہیں گے بیچ بیچ میں ہر دوسرے دن تیسرے دن ہم ویڈیو بناتے رہیں گے جی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم مختلف ٹاپک پہ جو ہے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ ان کو ضرور جو ہے وہ لائٹ بھی کیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کیجے گا اور ساتھ دوستوں سے جو ہمل ریکویسٹ ہے کہ وہ رائے اپنی کومنٹ کے ذریعے ضرور دیا کرے تاکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو کو اور کیونکہ ماری ساری ویڈیوز جو ہے یہ بسیکلی سٹوڈنٹس نیچر کی ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں کمپیٹیٹو اگزام کے ان کے لیے زیادہ ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تھوڑی سی بورنگ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ فائدہ ماند ہوں گی انشاءاللہ تینکیو تینکیو